اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمر شہزاد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم سے علیدہ ہونے والی سب سے پہلی جماعت ہوگی جب موقع آئے گا تو یہ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس اتحاد سے علیدہ ہوگی اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تو بات کرتے ہیں اصل میں آپ اگر ساری سیچوئیشن دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ حکومت کے ایک وفاقی وزیر ہیں انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ یہ بات شیئر کی اپنے ایک دوست کو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے تو اس وقت حکومت پر بہت دباؤ ہے ہم کافی دباؤ کا شکار ہیں اور یہ دباؤ آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے اگر آپ تقریر دیکھیں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں اور اسی طرح جو فاقی وزرہ ہیں ان کے اگر آپ بیانات چہرے اور الفاظ کا چناؤ دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ واقعی دباؤ میں ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ فیل وقت اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ فیل وقت ان کا ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا یہی ہے کہ حکومت کو جو ہے دباؤ کا شکار کیا جائے پریشرائز کیا جائے دوسرا یہ جو بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ اگر یہ سب سے پہلے یہ پارٹی علاقہ ہوگی اس یہ کس بنیاد پر کہی جا رہی ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ انہی وفاقی وزیر مصوف کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو ہے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کو بالکل بھی نہیں چھیڑیں گے یعنی اگر رہنماؤں کی گرفتاریوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے جو رہنماؤں ہیں ان کو گرفتار نہیں کہیا جائے گا گرفتاریاں بارحال نون لیگ ہی کے حصے میں آئیں گی کیونکہ حکومت کا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل و رحمان صاحب کے پیچھے مدرسے ہیں اور کوئی جو ہے ان پر ہاتھ ڈالنے کی وہ جو ہے تو وہ غلطی نہیں کرے گا اور حکومت بلکل اس طرح کا رسک نہیں ہے فوڈ کر سکتی اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس سندھ حکومت ہے حکومت ان کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے وہ اپنا تیہ کرنا چاہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں آج اگر نئے الیکشن کا انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو آپوزیشن جماعتوں میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ جسے سب سے زیادہ جو ہے تو جن کے لیے یہ اس وقت الیکشن کا جو ہے وہ ٹائم جنہیں سوٹ نہیں کرتا کیونکہ انہیں ابھی پنجاب میں اپنا ورک کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح دیگر دوسرے صوبوں میں بھی اور سندھ میں ان کے پاس حکومت ہے انہیں کوئی ایشو نہیں ہے حکومت یہی چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے تو اپنے معاملات وہ اسی طرح سندھ حکومت کو جواز بنا کر اور جو ہے تو اپنے معاملات بیک ڈور چینل کے ذریعے جو ہے تو وہ سیٹل کر لیے جائیں اور آپ یہ دیکھئے گا کہ حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کو این نارو دینے کی پوری کوشش کرے گی اور یہ وہ ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی فروری میں استیفے دے دیتی ہے اپوزیشن جماعتیں اگر فروری میں پی ڈی ایم کا الائنس جو ہے وہ اگر استیفے دینے کا اعلان کر دیتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس فیصلے میں شامل ہو جاتی ہے حکومت کے ساتھ ان کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور وہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ ہی استیفے دینے کا اعلان کر دیتی ہے اپنی صندوق کو ملکربان کرنے کا اعلان کر دیتی ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے ظاہری بات ہے جب وزیراعظم اسمبلیاں توڑ دیں گے تو نئے الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد پھر ایک نیا کھیل شروع ہو جائے گا کہ دیکھیں کون آتا ہے کون جاتا ہے کیا معاملات بنتے ہیں کس طرح بنتے ہیں لیکن اصل جو بات یہ ہے کہ پاکستان بپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کو گورنمنٹ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی اگر گرفتاریوں کی رہنماؤں کی گرفتاریوں کی بھی نوبت آتی ہے تو وہ حکومت جو ہے وہ بہرحال مسلم لیگ نون کی ہی رہنماؤں کو گرفتار کرے گی اور گرفتاریاں جو ہیں تو وہ نون لیگ کو ہی دینی پڑیں گی اور سب سے زیادہ جو فائدہ اس پی ڈی ایم کے الائن سے اتحاد کے پلیٹ فارم سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے حکومت کی اندرونے خانہ جسے این نارو کہا جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان بپلز پارٹی کو ہوگی اور آپ یقین جانے ہیں حکومت اس وقت جے یو آئی فے اور پاکستان بپلز پارٹی دوہوں جماعتوں کو این نارو دینے کے لیے بلکل تیار بیٹھی گئی ہے صرف آپ ان کے معاملات جو ہیں تو وہ سیٹل ہونے کی دیر ہے